اسلام علیکم میرا نام دانش ہے میں لکھنو سے میرا سوال ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اسکیمیں ملتی ہیں تو کیا اسے ہم لے سکتے ہیں وہ طرح کی اسکیمیں آتے ہیں تو کیا ہم اسے لے سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشتی میں جواب جزا پلتا سلام علیکم یہ ہمارے دانش بھائی ہیں جو لکھنو سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو اسکیمیں ہم کو مل رہی ہیں کیا ہم ان کو لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو جواب دیں دیکھئے قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملات کے معاملے میں ہم کو بالکل آزاد رکھا گیا ہے کہ جو معاملات کے مسائل ہیں مالی مسائل ہیں تو ان مسائل میں اصلا ساری چیزیں جائز ہیں تو جائز کہنے کے لئے قرآن کی کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اصلاً ساری چیزیں جائز ہیں یعنی بائی ڈیفارٹ معاملات کی ساری چیزیں جائز ہیں اب اگر یہ ملتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی خاص چیز کو منع کیا گیا حرام کیا گیا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی جسے سور کا گوست کھانا ہے اب اس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ وہ حرام نہیں کھا سکتے تو اس کا آپ نہیں کھا سکتے باقی جو دوسرے جانور ہیں جن کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ملے کہ اس کا کھانا حرام ہے حدیث نہ ملے کہ اس کا کھانا حرام ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ جو معاملات کے مسائل ہیں اس میں اصل حلت ہوتی ہے بائی ڈیفارٹ تمام چیزیں جائز ہوتی ہیں تو اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملنا یہی دلیل ہے کہ وہ چیزیں جائز ہیں تو حکومت جو اس کی میں فراہم کرتی ہیں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رہائے کی دیکھ بھال کرے اب حکومت اگر اپنی رہائے کے لیے اور اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی طرح کے کوئی اسکیم بناتی ہے کوئی سہولت فراہم کرتی ہے تو وہ رہائے کا حق ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں بالخصوص جبکہ یہاں پہ بسنے والے جو لوگ ہیں وہ باقادہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں اور حکومت کو مالی مدد بھی دیتے ہیں بہت سارے حکومت کے بہت سارے کام کام کا حصے بٹھاتے ہیں تو جس طرح سے حکومت کا حق بنتا ہے ان کے مال پہ ان کی کام پہ ایسے بھی رہائے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی حکومت سے فائدہ اٹھائے تو اگر حکومت سہولت فراہم کر رہی اپنے رہائے کے لیے اپنے عوام کے لیے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہاں پہ کسی خاص سہولت یا کسی خاص اسکیم کو منشن کر کے انہوں نے سوال نہیں کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم خصوصی جائزہ لیں ایک عمومی سوال کیا ہے تو عمومی جواب یہی ہے کہ کوئی بھی اسکیم ہو حکومت کی طرف سے وہ جائز ہوگی اصل بات یہی ہے البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو شریعت کی روح سے منع ہو یعنی کوئی ایسی اسکیم حکومت دے رہی ہے کوئی ایسی سہولت آپ کو دے رہی ہے لیکن آپ کا دین اس سے استفادے کی اجازت نہیں دیتا قرآن و حدیث میں وہ چیز غلط ہے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سہولت ہم نہیں لے سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر جواب یہ ہوگا کہ حکومت کی سہولتوں سے سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جب تک کہ ان سہولتوں پر ہمارے دین نے ہماری شریعت میں کوئی پابندی نہ لگائی ہو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا